کہ یہ کلیفائی کرنے کی کوشش کی کہ کوئی کسی جھانسے میں نہ آئے ہمارا ایم ایم سے کوئی گھڑ بندن ہونے نہیں جا رہا ہے ہمارا بھی تو کسی سے گھڑ بندن نہیں ہے ہمارا تو ابھی تک ہم تو راجبر صاحب کے ساتھ ہیں بھاگہ داری سنکلپ مورچہ کے تحت اور ہمارے پارٹی کے یو پی کے پریزیڈنڈ نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ ہم ایم ایم پارٹی آنے والے دوہزار باویس کے اسمبلی چنوم ہم سو اسمبلی سیٹ پر انتخابات میں حصہ لیں گے ہم نے لوگوں سے اپلیکیشن لینا بھی شروع کر دیا شوکت صاحب گاؤں گاؤں زلے زلے کانسٹینزیں پھر رہے ہیں اور ہر پارٹی کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ لے اپنی پارٹی کے اچھائی کے لیے مگر ہمارا تو کیا ہمارے کسی ہمارے پارٹی کے ذمہ دار نے کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کی یا کسی دوسرے پارٹی کے ایم پی سے بات چیت کی کچھ بات چیت ہی نہیں کی ہم نے تو سر یہ بات کیسے آئے کیونکہ کہا جاتا ہے نہیں تو اگر اسموک ہوا ہے دھوا اٹھا ہے تو بھائی کس نے آگ لگائی ہے یہ وہ دیکھا جائے ہم تو نہیں ہم تو نہیں کہے ہم تو اپنی کام میں مصروف ہیں ہم کو تو پتا بھی نہیں ہے ہمارے طرف سے نہ ہم اس کو بولے ہیں نہ ہم کو معلوم ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو جو پارٹی اپنا فیصل لے سکتے لیں وہ اپنا فیصل ہم بھی اپنا فیصل لیں گے آپ کی برسے کوئی اس طرح کا پریاس نہیں کیا گیا ماجی میں کچھ بھی نہیں کچھ ہوا ہی نہیں اگر کچھ ہوتا تو ہم افیشل ہی بتا دیتے آپ کو کچھ بات چیت ہی نہیں ہوئی کسی سے تو کیسا بولیں گے تو میعواتی جی کے بیان پر کیا کہنا ہے آپ کو نہیں وہ ان کی پارٹی وہ ان کا فیصلہ کرے ہم اپنی پارٹی کا ہم اپنا فیصلہ کریں گے ہم کیسا کسی اور کے پارٹی کے فیصلے پہ ہم کیسا بولیں گے ہر پارٹی کو اپنی پارٹی کو آگے بڑھانے کا اختیار ہے تو ہم کو بھی اپنی پارٹی کا یو پی میں آگے بڑھانے کا اختیار ہے اور رہے گا سر اتر پردیش میں بتا دیں گے کہ آپ کی کیا اسٹریٹیجی رہے گی کتنے سیٹوں پہ چناؤ لے لیں گے اور کیا آپ کی پردیش میکہ رہے گی اتر پردیش کے جو ہمارے دھیکش ہیں شوقت علی صاحب نے وہاں کی پارٹی یونٹ نے یہ فیصلہ لیا اور میڈیا کو بتایا کہ ہم اتر پردیش کے چناؤں میں سو اسٹریٹ پر الیکشن لڑیں گے اس سلسلے میں اپلیکیشن بھی جو پرسپیکٹیو امید دواروں سے لے رہے ہیں زمین پر جا کر کام بھی کر رہے ہیں اور پچھلے ذرا پریشے چناؤ ہوئے ہیں ہمارا بہتر نتیجہ نکلا ہے اور ہم میں خود پورے پارٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ ہمارے امتیار جلیل کے ساتھ یہ امپی ہیں سب مل کر ہم لوگ اتر پردیش میں پھریں گے اپنی پارٹی کو سنگٹھن کو مضبوط کریں گے تو بڑی اچھے طریقے سے طاقت کے ساتھ ہم لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے اور اس سے پہلے پوری تیاری چل رہی ہے سر حالانکہ بیان دیا گیا کہ کوئی تعلق نہیں ہے گھڑ بندن کا کوئی برہم نہ پھلائے گا لیکن چناؤ کیونکہ پولٹکس میں کچھ بھی سنگو رہا ہے اگر چناؤ قریب آتے آنے کے ساتھ ہی اگر ادھر سے کوئی آفر آپ کو ملتا ہے گھڑ بندن میں جانے کا تو آپ کیا بسپا کے ساتھ جائیں گے دیکھیں یہ فیوچر میں کیا ہوگا اس کے بارے میں سپیکولیٹ کرنا تو غلط بات ہے مگر پریزنٹ کی میں آپ کی بات آپ سے کر رہا ہوں اس کا جواب بھی آپ کو دیا ہوں فیوچر میں کیا ہوتا مجھے نہیں معلوم مجھے بلکل نہیں معلوم مجھے تو نہ تو میں ایسٹرالوجی میں بلیف کرتا ہوں نہ مجھے نولیج او انسین ہے پریزنٹ میں جو حالات ہیں میں نے آپ کو بیان کیا فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے نہیں معلوم اور فیوچر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے اس کا تو مجھے پتا نہیں ہے اچھا اس تصلیح نام لے کے اور اس کو کلیریفائی کرنا اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی میسیج دینے کی بات ہو نہیں نہیں ہمارا نام تو کوئی بھی لے سکتا ہے کوئی ہمارا نام لینے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے بھارت میں ہمارا نام اچھا نام ہے ہمارا ہمارے پارٹی کا ہمارے نام سے اچھا ہمارا پارٹی کا نام ہے ہماری پارٹی بڑی پاپولر ہے اتر پردیش میں مضبوط ہے اور پانچ سال سے زیادہ جو پچھلے اسمبلی چناؤں میں ہم لڑے تھے اور اب میں بہت فرق آ چکا ہے یہ الگ بات ہے کہ لوگوں سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھ نہیں رہا بڑ زمین پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے ہم بھی ہم خود جا کر وہاں پر کام کریں گے کوویڈ کی سیکنڈ ویف کی وجہ سے ہم رک گئے ورنہ تو ہم جا رہے تھے پھر جائیں گے اچھا کریں گے اچھا سارے کی بات کہی اس میں ویکسینیشن کو لے کر انہوں نے کافی جھوڑ دیا اور کافی سنتوز جنگ پردان منطری نے سنتوز جتا ہے کہ جس طریقے سے ویکسینیشن پر کام ہو رہا ہے وہ کافی اچھا ہو رہا ہے اور ریکارڈ بھی قائم کیا گیا پچھلے دن ویکسینیشن سے کیا کہنا ہے دیکھئے میں پردان منطری کی بات پر زیادہ یقین نہیں کرتا ہوں مگر اے ان آئی نے جو ٹویٹ کیا اس کے اوپر میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جو افیڈیوٹ فائل کے سپریم کورٹ میں جس میں یہ کہا کہ آگسٹ اور ڈیسمبر کے درمیان تک بھارت سرکار ایک سو پائنٹیس کور کوویڈ ویکسین دیش کو پروائیٹ کرے گی اٹھاویس میں کو پرکاس جارڈگر صاحب کا بیان ہے کہ ڈیسمبر تک موڈی سرکار دو سو تیرا کور دو سو تیرا کور ڈوسز دے گی اب یہ دو سو تیرا کورٹ سے ایک سو پائنٹیس پر آپ آگئے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے جھوٹ کہا تھا کیا یہی بات جناب پول صاحب جو نیتی آئیوک کے سینٹیفک ایڈوائزر نے کہا تھا کہ ہم ڈیسمبر تک دو سو تیرا کورٹ دیں گے دوسری جھوٹ تیسری جھوٹ موڈی سرکار کی یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھارت بائیٹیک مہانہ منتلی صرف پچاس لاکھ ویکسین دی رہا ہے اور موڈی سرکار دیش کو یہ کہہ رہی ہے کہ جون میں پچاس لاکھ دیئے ہیں تو آگست سے ڈیسمبر تک وہ لوگ ساتھ کور ساتھ کور ساٹھ لاکھ ڈوسز دیں گے بھائی یہ افسانوں میں یہ کومک بکس میں اچھا لگتا ہے اس طرح کے بر بر نمبر چھوڑ دینا آپ جون میں پچاس لاکھ ساتھ کور آپ کہہ رہے آگست سے ساتھ کور ساتھ لاکھ دیں گے بھارت بائیٹک چلیے وہ تینوں پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ کو ملا بھی لیجئے جو گجرات کا کونسورٹیوم ہے اس کو بھی ملا لیجئے تو یہ ان کا سراسر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ان کے جھوٹ ان کی غلطیاں ایکسپوز ہونے دیش کی جنتہ کے سامنے اور میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ویکسین پروکیورمنٹ کی پولیسی شروع سے غلط رہی ہے ابھی بھی غلط بولا جا رہا ہے لیکن سر میں ابھی تو مل رہا ہے لوگ کو لگایا جا رہا ہے لگا کر بھئی لگایا جا رہا ہے کیسے لگنا چاہیے روز ایک اور لگنا چاہیے تب ہی تو جا کر آپ دسمبر تک جو آپ کا اڈلٹ پاپولیشن ہے جو آپ کے فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو ہیلتھ ورکرز ہیں جو آپ کے اٹھارہ سال سے زیادہ کے لوگ ان سب کو تو کر پائیں گے نا آپ آپ ہی نے تو دعویٰ کیا تھا ہم نے تو دعویٰ نہیں کیا آپ ہی نے کہا کہ ہم کریں گے آپ غلط ثابت ہو رہے ہیں یہ جو آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک سو پینٹیس کورٹ ہم آگست سے ڈسمبر تک آپ خود نے خود کہا تھا سرکار نے کہا تھا کہ دو سو سولہ کورٹ ہم دے دیں گے پرکاس جاٹے کر صاحب نے موڑی سرکار کی طرف سے آ کر کہا پاول صاحب جو سائنٹیفک ایڈوائزر نے نہیں تھی کہ انہوں نے آ کر کہا اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ کو جو نو مائک ایفیڈیو ایڈیا اس میں کہا کہ ہم تو صرف تیرہ کورٹ دیں گے دے سکتے ہیں چلیے اب آپ یہ نمبر دے رہے ہیں ایک کے بعد ایک خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور دیش کے سامنے آپ کو غلط صحابیت کر رہے ہیں میں اپنے آپ کو غلط صحابیت کر رہے ہیں میں آپ کو غلط صحابیت کر رہے ہیں ایک مرم کاری تک ہے میں اب ہم کرتے ہیں ہم آئیے ہوگا پر آسکر دیا�ارہ شاکلتنی ہائی موارو پر 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 دلیش بیاری پتک کیا تک مم کیا پر پوری پر بیارت جو پویدھالا شکے زیادی آیسان 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 موسیقی We didn't create the smoke or the smoke screen We are not at all responsible for it And any political party It is their right To do what is good for them And what is good for MIM Party will certainly do it One important fact Which one must remember Is that In the last system elections Which were held In 2017 And now we have worked very hard in UP I am not saying that every corner has been covered but definitely our organization has been strengthened definitely our party is more visible on the ground we have won more seats as compared to what we had won in the Zala Parửu elections so this time around I am sure that our performance will be very good لیکن اس وقت ہم مجھے گا من قوچوں کے لئے 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 من سجل کو والدین کیا لئے 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 میں دیکھونوں کے لئے کر suicidal کرنے ہیں میرے لئے لئے جب پر این میں مجھے گڑا یا میں شبیلوں مجھے گوالترہ اور ایک دیکھونے لئے 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 Forget it. I only want to ask the Prime Minister. Your scientific advisor, Mr. Paul, had said, public statement he had made that by December 2020, 213 COVID vaccination doses will be given to the people of India. Mr. Prakash Javdekar, the Information Broadcasting Minister of Modi Government, on 28th May his statement was published that reiterated the same thing that 213 doses will be made available to the people of India now you submit an affidavit to the Supreme Court stating the Modi government submits an affidavit stating that 135 crores only 135 crores vaccine will be available to the people of India between August and December now who is misleading and lying to the people of India why is the government changing their statement earlier also had pointed out that the Modi government has been badly exposed on the procurement and production of the vaccines. Third important point is that as of now in this month of June, Bharat Biotech is only producing 50 lakh doses per month the Modi government claims that from August onwards the production of Bharat Biotech from Bharat Biotech and the other three public sector undertakings and that Gujarat consortium all these four and Bharat Biotech will be producing 7 crore 60 lakhs for God's sake please don't give all these fairy tale stories you are going to make vaccines you are not going to make some you know some water portion these are vaccines how is it possible from 50 lakh June you are going to produce 7 crore 60 lakhs the experts have rightly said that this speed on this so called slow speed which we are procuring producing or giving vaccines it will take us more than nearly 2 years to get all the Indians vaccinated this in itself shows that they are misleading the country and the statements are completely false made by the Modi government and the